مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں ہر چیز میں کیا ہے ایکسیلنسی تو بھئی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحابہ اکرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا وہ تھوڑے بہت مالدار نہیں تھے عربوں روپے کی مالیت آج کے حساب سے ان کے پاس تھی عربوں روپے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اونٹوں کا تجارتی قافلہ آتا تھا نا مدینہ کی زمین ہلتی تھی اتنے اونٹ تھے جو ان کے شام سے تجارتی مال لے کے آتے تھے جیسے آج کسی کا پورا جہاز آ رہا ہو بہری جہاز مال لے کے کتنا خوش ہوگا وہ تاجر حضرت عثمان کی ایسی تجارت تھی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کیا ضرورت ہے عثمان دنیا مسافر خانہ ہے یہ سو سو ہوت آ رہے ہیں چار چار سو ہوت میں مال لدہوہ آ رہا ہے گزارہ تو دو ٹائم کی روٹی سے ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے میں بھی تو گزارہ کر رہا ہوں دو ٹائم کی روٹی سے بلکہ ہمارے نبی کو تو دو وقت کی روٹی بھی محسر نہیں تھی تو تمہیں کیا ضرورت ہے کروڑ روپے کمانے کی کوئی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں جس میں نبی نے آپ کی حوصلہ شکنی کی ہو بولے بھائی کیا ہو گیا نہیں بھی نہیں ملتی یا ابو بکر کی حوصلہ شکنی کی ہو آپ نے اتنا پیسہ کیوں کم آیا ہاں جب خلیفہ بن گئے تو پھر حضرت ابو بکر غریب ہو گئے ہمارے آج کل سسٹم کیا چل رہا ہے پاکستان میں الٹا خلیفہ بننے کے بعد پیسہ آتا ہے اس سے ملے کیا ہوتا ہے خریب ہوتا ہے تو کہیں بھی نہیں ملتا تو اس لیے بھائی اسلام تھا جس جس نے دنیا کو ترقیل سکھائی یورپ میں کیا ہوا یورپین جو تھے نا انہوں نے جو مذہب کو نکالا نا اپنی سوسائیٹی سے ہوا یہ کہ یہ لوگ آیا کرتے تھے اندلس میں مسلمانوں کی یونیورسیاں جو افریقہ میں یہ وہاں دیکھتے تھے کہ یار یہ مسلم الگ ٹائپ کے لوگ ہیں یہ پڑھ بھی رہے ہیں سائنسی ترقی بھی کر رہے ہیں اور جب ہم جاتے ہیں اپنے ملکوں میں وہاں پادریوں کی شکنجے سے ہی نہیں ہم نکلتے انہوں نے جن چڑیل بھوت روحانی آمیل اور یہ ساری چیزیں پادریوں میں ہول سیل کے حساب سے بھی جو آج کل ہمارے ہاں بھی آگئی ہیں یہ اس شکنجے سے نکلتے ہی نہیں ہیں اور مسلمان کیا کر رہے ہیں یہ آتے تھے ہماری یونیورسیاں پڑھنے کے لیے چار چار سو سال تک انہوں نے ہماری یونیورسیاں میں پڑھائے اور پھر جب انہوں نے یونیورسیاں بنائی ہیں تو چار چار سو سال تک ہماری کتابیں ان کی یونیورسیاں میں پڑھائی گئی ہیں اس کے بعد جاکہ یہ نکلیں اس سے آزاد ہوئیں تو یہ ان کے اندر آہستہ آہستہ مذہب سے بغاوت پیدا ہونا شروع ہوئی لیکن آپ کو بتائے ری ایکشن جب ہوتا ہے تو بعض دفعہ انسان ری ایکشن کے نتیجے میں انتہائی انتہا تک پہنچ جاتا ہے آپ کو بتائے دشمنیوں میں اعتدال بہت کم یعنی کم ہوتا ہے جب آپ کسی سے جان چھڑاتے ہیں تو انسان کی نیچر ہے وہ کہ وہ بالکل ایکسٹریم لیول پہ جاکے اس کی مخالفت کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو چھوڑ دیں یہ لوگ بیزار ہو گئے ان کی ایڈوکیٹڈ لوگ جو پڑھ لکھے آتے تھے اپنے پادریوں سے اور مذہب سے بیزار ہو گئے تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ مذہب ہے عیسائیت ہے جو ترقی میں رکاوٹ یہاں ان سے مسٹیک یہ ہوئی کہ بھائی جو تحریف چھدہ عیسائیت ہے وہ اللہ کی طرف منصوب نہیں ہے جو اوریجنل عیسائیت عیسی علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ آپ کو ترقی سے نہیں روکے گی اس میں کہیں نہیں ہے کہ زمین گول کہہ دو تو کفر کا فتوہ لگا دو اور یہ کہہ دو کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس کو گیلیلیوں کو لے آئے تھے نا کوٹ میں مارنے کے لیے کہ تُو کہہ رہا ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے حالانکہ نا عیسی علیہ السلام نے ایسا کوئی دعویٰ کیا کہ جو کہے گے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو وہ دائرہ عیسائیت سے خارج ہیں ہر جگہ لاکہ نہ مذہب اور سائنس کو آپس میں لڑوانا شروع کر دیئے کیونکہ پادریوں کو یہ تا کہ اگر یہ سائنس کی طرف گئے تو ہمارا منجن نہیں دکھے گا جبکہ مسلم سکولرز میں بڑے بڑے فقہہ محدثین علماء تو ترقی کر رہے تھے ہاں کچھ مسلم سائنس دان ایسے ملتے ہیں جن کو حکومتوں نے سزا دی ان کو سائنٹس ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ جیسے آج الٹے سیدھے فرقے ہیں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے تو اس زمانے میں بھی تھے تو کچھ ایسے تھی جن کے نظریات ہی غلط تھے نہ وہ اسلام کے مطابق تھے نہ وہ سائنس کے مطابق تھے کچھ باتیں ان کے سائنس کی ٹھیک بھی تھی کچھ غلط بھی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسلام سائنس کے خلاف ہو یا مسلم سکولرز نے سائنس دانوں کی مخالفت کی ہو بلکہ یہ جو مدرسے کا تصور آیا ہے کہ جس میں دینی تعلیم ہوگی یہ برے صغیر میں ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد آیا ہے انگریز جب ہندوستان میں آیا اس نے ساری تعلیمی ادارے مسلمانوں سے چھین لیے تو پھر مسلمانوں نے کہا جو علماء تھے انہوں نے کہا یہ تعلیمی ادارے تو ہمارے ہاتھ سے گئے اب کم از کم ہم مذہب کو تو بچائیں تو پھر مدرسے کھولے گئے جہاں صرف مذہب پڑھایا جاتا ہے انگریز کے آنے سے پہلے خلافت عثمانیہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی مدرسہ اور اسکول ایک ہی چیز کے دو نام تھے جس چھت کے نیچے کوئی مفتی بن کے نکلتا تھا اسی چھت کے نیچے اسی مدرسے میں اسی کا کلاس فیلو وہ سائنٹس بھی اسی میں بن کے نکلتا تھا تو مسلمان علماء کیسے سائنسانوں کی مخالفت کرتے ہیں سائنس کی وہ تو خود پڑھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے یہاں تک بات کلیر ہو گئی اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جب گورے نے بغاوت کی نہ مذہب سے تو ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا اس کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ اوریجنل عیسائیت کیا ہے اور تحریف صدا عیسائیت کیا ہے عیسائیت میں تحریف تھی تب ہی تو اسلام دنیا میں آیا گبراہی سے نکالنے کے لیے تو وہ ایسے ایکسٹریم لیول پہ گئے کہ وہ بالکل ایک سو اسی ڈگری پہ آکے کھڑے ہو گئے یہاں تک انہوں نے کہا کہ اللہ کو اپنی سوسائیٹی سے نکالو گوڈ کو نکالو اپنی سوسائیٹی سے تو سائنسی ترقی میں تو گوڑے نے کمال پیدا کر دیا لیکن مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں مذہب آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے انسان کا بچہ آپ کو سائنس نہیں بنائے گی انسان کا بچہ آپ کو مذہب بناتا ہے دیکھو ہر چیز کی اپنی فیڈل ہوتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کھجوروں کے جو نر مادہ پھول ہیں ان کو آپس میں ناملایا کرو صحیح مسلم کی حدیثیں صحابہ نے نہیں ملایا اور پیداوار میں کمی ہو گئی کیا ہو گئی پیداوار میں کمی کھجور کم پیدا ہو گئی بھور ملاتے ہیں نا وہ صحابی آئے نبی کے پاس شکایت لے کے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا مجھے حکم دیا تھا کہ میں یہ بھور نہ ملا ہوں آپس میں لیکن ریزلٹ اس کا یہ نکلا کہ اس دفعہ کھجور کی پیداوار میں کمی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلموا بی اموری دنیاکم منی تم لوگ دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو سمجھ میں آ رہی ہے باق آج مذہبی سکولرز بھی ہر جگہ ٹانگڑا رہے ہیں کرونا کے بارے میں مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو اور طبع نبوی کے نام پہ مختلف بیماریوں کا علاج مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو بھائی وہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے اور جو ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر ہیں جنہوں نے باقاعدہ پروپر طریقے سے مذہب پڑا ہی نہیں ہے وہ فتوے دے رہے ہوں گے آپ کو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں باقی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے سعودی عرب میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے پڑھی میڈیکل سائنس ہو اور وہ مذہبی چینل کھول کے بیٹھا ہو سعودی عرب میں پوسیبل نہیں ہوں بند کر دیں گے جیل میں کہ تیرے جو کام ہے بھائی تو وہ کر یا کوئی مفتی ساگوں اور وہ میڈیکل سائنس کی باتیں لوگوں کو دماؤں کی باتیں بتا رہے ہوں اس مفتی کو سعودی عرب بند کر دے گا صرف سعودی عرب میں نہیں پوری دنیا میں لیکن پاکستان زندہ باب ہمیں ملک اپنے ملک سے محبت ہے تب ہی ہم یہ باتیں دکھی دکھ کے بیان کریں جس نے مذہب نہیں پڑھا چند کتابیں پڑھ لی ہیں بڑا کچھ اور ہے چینل کسی اور چیز کا چلا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک زیولت شہید رحمت اللہ علیہ جو تھے شہید اس سینس میں جہاز تبا ہوا نا ہاتھ ساتھی موت تو جو بھی ہوتی شہادت کی ہوتی ہے تو ان کے بعد جو تھے کیا ہوا ہے کہ وہ ایک صدر صاحب آئے انہ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہم لوگ نے کہا کہ یہ تو ساری زندگی ان کی سیاست میں گزری ہے قرآن کی تفسیر کیسے لکھ رہے ہیں تو جس چیز میں زندگی گزری ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام کر رہا ہے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلموا بی اوموری دنیاکم منی تم لوگ دنیا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو تو میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا میری ایک رائے تھی دنیا کے معاملے میں میری رائے صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی فرمایا کہ جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بات حکم دوں تو اللہ کا کی سے ڈرو اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم دنیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو کس قدر واضح اور دور دور چار کی طرح حدیث ہے بھائی مذہب کا ٹاپک اخلاقیات سکھانا ہے انسان کو انسان بنانا ہے مذہب اگر پیسہ کمانے کی بھی ترغیب دے رہا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائی یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اللہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے محتاج ہو اللہ ہی کے بن کے رہو اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ تو یہ اس کا تعلق چونکہ اخلاقیات سے ہے اس لیے مذہب آپ کو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا ہے لیکن لالچے بننے سے روک رہا ہے کیونکہ پیسہ آنے کے ساتھ لالا چانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اس لیے مذہب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ پیسے کی حوص پیدا بولو مت کرو پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے غربہ اور مساکین پہ خرچ کرو چھن جائے تو بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو یہ سوچا کرو کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے سفر میں اگر بیٹھنے کو سیٹ مل جائے بزنس کلاس میں ہو جائے بہت اچھا ورنہ پائیدان پہ پاؤں رکھے بھی آدمی سفر کر لیتا ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے اخلاقیات سے لہذا مذہب اخلاقیات کے بارے میں گائیڈنس مذہبی کے پاس ہے اس کے علاوہ ہے نہیں اب جب یورپ نے اور جاپان نے اور امریکہ نے اور ان لوگوں نے جب اپنی سوسائیٹی سے مذہب نکالا تو سائنسی ترقی تو ہو گئی وہ تو ویسے ہی ہونی تھی مذہب نہ بھی نکالتے ہیں ترقی تو ویسے ہی ہونی تھی ان کی وہ تو دنیا جا رہی ہے نا ارتقاء ہے نا ترقی کا لیکن اخلاقیات میں کیا ہو گئے زیرو جا رہا موسیقی